اسلام علیکم مائی یوٹو فیملی کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں سب خیر آفیر سے ہوں گے میں ہونہ زبان میرے ولوگ پہ اور بہت شکریہ آپ اس کو دیکھتے ہیں اور پسند کرتے ہیں ولوگ کو اینڈ تک دیکھئے گا یہ میں نے آج سیکنڈے ہے جو ان کے لئے کھانا بنایا تھا لے پر کے لئے اور گھر کی کچھ صفائی کی اور کافی اللہ کا شکر ہے کہ انہوں نے ٹائم سے کر دیا دو دن کا کا تھا دو دن میں انہوں نے کپلیٹ کیا بہت مہتر سے کام کیا اور اچھے طریقے سے انہوں نے ہیلپ کی کہ جاتے ہوئے کافی حد تک مطلب کلین کر گئے نا زیادہ مسئلہ نہیں ہوا یہ بس اسی کا اثر ہے صفائیوں کا کئی تھی طبیعت خراب ہو گئی سوری اگنور کیجئے گا یہ میں نے ان کے لئے چائے بنائی تھی اور یہ میں نے اس پہ پتی را لی اور چھوٹی الائچی اور دار چینی اور اس کو آپ جتنا پھینٹ سکتے ہیں تو اسے چائے بہت بزرگتی ہے ضرور بنا کے دیکھئے گا چینی آپ اپنے حساب سے ڈالیے گا تو انہوں نے پھر یہ چائے ان کے لئے بنا کے میں نے یہ دیکھیں اس کا کلر بڑا بیارات ہے پھر اس طرح لگتی بھی اچھی ہے تو میں نے ان کے لئے پھر آج میٹھا بنایا کہ انہوں نے مجھے اتنا اچھا جلدی کام کر دیا مجھے خود بہت ٹینشن تھی کہ رمضان شروع ہو رہا ہے تو پتہ نہیں میں کیسے کروں گی لیکن الحمدللہ تھوڑی سی محنت زیادہ کرنی پڑی اور ہو گیا سارا کام نا یہ میں نے سوئیاں بنائی ہیں آلیوائل تھوڑا سا ڈال کے اس کو میں نے روست کر لیا تھوڑا سا اور اس کے بعد میں اس پہ ڈالوں دودھ یہ ہے چھوٹی الائچی اس کے لئے پیس کے ڈالینا تو اس کو تو بہت اچھی لگتا گی ہے میٹھے میں میں جب تک دودھ کرم ہوتا ہے یہ میں اس میں کسٹڈ ڈالوں گی یہ میں رفان کا یوز کرتی ہوں مجھے رفان کے کسٹڈ کا جو ہے فلیور وہ بہت پسند ہے ونیلہ ہی زیادہ میں یوز کرتی ہوں اور یہ میں تھوڑا سا اس میں یہ ڈالا ونیلہ ایسنس اور یہ کسٹڈ کو مکس کر کے آپ اپنے ساپ سے زیادہ گاڑا کرنا چاہتے زیادہ میں نے بس نورمل گاڑا کرنے کے لئے صرف تین چمچ ٹالے تھے اس کا فلیور بڑا زبردست بڑتا ہے اس کی لوگ کتنی پیاری لگ رہی ہے اور کھانے میں بھی بہت مزے کی لگ رہی تھی اور یہ اس میں میں نے ڈال دی یہ برپی اپشنل ہے اگر آپ کے پاس ہے تو دارے کے لئے سپائیوں کی وجہ سے بتانیوں یہ طبیعت خراب ہے یہ موسم ایسا ہے کیونکہ ہر بندے کوئی سنو وہ طبیعت خراب ہے یہ ساتھ میں نے شرجم کی بھجیا بنائی تھی اور ادھر یہ سویڈیاں ریڈی ہو رہی ہے اس میں میں نے ملائی بھی ڈال دی تھی وہ میں خراب سکیپ ہو گیا تو یہ دیکھیں اس کی فائنل لک اس کی دپریشن میں نے کر دی یہ دس کھولے کو میں نے کاٹ کے اس طرح لگا دیا پھر ان کے لئے میں سیلڈ بنایا سیلڈ دیکھ کے کھانے کو دل کرتا ہوتا ہے اللہ کا شکر ہے ہو گیا سارا کام ٹینشن ختم ہوگی مجھے خود بہت ٹینشن تھی میں کیسے مینج کروں گی تھوڑی سی محنت کرنے پڑی یہ ہے کہ محنت کا اثر جسم پہ ہو گیا کہ اتنا طبیعت خراب ہو گی یہ دیکھیں جی گھر کا کیا حال ہوا ہوا ہے اب یہ سارا میں نے کلین کرنا ہے یہ سیکنڈے تھا اور انہوں نے یہ ہافافہ بھی کیا تھا کمپلیٹ یہ ہی رہ گیا تھا بس کرنے والا کچھ ایڈیا کر لیا تھا کچھ رہتا تھا تو یہ دیکھیں بچوں کا روم یہ اس کی اب کلیننگ کرنی ہے تو کلیننگ کرنی یہ سارا اس کی اس ہی کی دست جو ہے نا شاید اس کی وجہ سے اگلہ خراب ہوا ہے تو یہ دیکھیں میں ساتھ ساتھ کلیننگ میں نے شروع کر دی ایکچھلی ہیلپرٹ ہی ملی کوئی فوت کی ہو گی تھی وہ وہاں چلی گئی جب کام زیادہ ہونا تب ان کے بھی کام ہو جاتے ہیں تو پھر خود ہی کرنا پڑا یہ دیکھیں ایک ہاسے موبائل پکٹ کے پر میں ایک ہاسے یہ کر رہی تھی کیمرے سے اس کی کتنی دست لگ فیل ہو رہی ہے تو یہی دست ہے حالکہ میں نے ماسک لگایا ہوا تھا امنا تو ماسک کے بغیر پر دست والا کام ہی نہیں کرنے دیتے ہوتے تو اس کے بعد یہ دیکھیں کلین ہو گیا بہت میرے لگی لیکن یہ صاف اس ٹائم تک ہوتا ہے گھر جب تک بچے سکون ہو اس کے بعد جو گھر کی حالت ہوتی ہے آپ دیکھئے گا بچے بہت خوش ہوئے آکے کہ ہمارا روم اتنا نیٹ اور کلین ہو گیا یہ دیکھیں بچوں کی خوشی کوئی کہیں چڑھ جاتا ہے کوئی کہیں اور اس کے یہ اسکول میں ہو تو پھر گھر بہت نیٹ رہتا ہے جیسے گھر آتے ہیں چیزیں یہ دیکھیں بڑا اچھا کام کرے آفٹر کے بعد آفٹر کا یہ حال دیکھ لیں گھر اتنا نیت پھر رہتا ہے یہ بس ایک دفعہ محمد پہلے بڑوں کو تو اب روک لیتی ہوں محمد تو رکھتا ہی نہیں ہے کچن میں چل جائے وہ اس کی حالت دوری کی ہوتی ہے کہیں بھی چلا جائے اور یہ لاؤنج کا حال دیکھ لیں اس کی پھر کلیننگ کی بعد میں اس کی سارا سمان سیٹ کیا اور یہ بچے اس پول سے آکے پھیر ٹی وی لگا لیا انہوں نے وہ بیٹھ کے ویڈیو اچھی لگے لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں دو میں یاد رکھے گا یہ میں نے سٹوبری اور منگوائیتی میں نمران کو کہا تھا کہ شام کو آتے ہوئے اچھی جو بھی ملے نا لے آیا کریں کیونکہ اس کا سیزن تھوڑا سا ہی ہوتا ہے چلیں آگے تک چلتی رہے پھر لے آتے ہوتے تو وہ میں فریز ہی کر رہی ہوں دو میں یاد رکھے گا اللہ حافظ